آج صحابہ پر تان کیا جاتا ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں آج دفاع صحابہ کے نام پر اہلِ بیعت پر تان کیا جاتا ہے یہ جملے کسے جاتے ہیں کہ تین دن تک پانی بند نہ ہوا جھوٹ ہے یہ کوئی دوسرے نہیں کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں سٹیج پر میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہتے ہیں ساتھ سے لے کر دست بھرم تک کوئی پانی بند نہیں ہوا دسویں کی رات امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے غسل کیا لکھتے ہیں وہ لوگ لکھتے ہیں غسل کیا آج سیدزادوں کو کبارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کے سیدزاد بدماش ہیں یہ میں نے اپنے کان سے اپنے سے پہلے مکرر سے اس لفظ کو سنا اس کا گواب خود آج سیدزادوں پہ تان کر رہے ہو قیامت کے دن کیا جواب دوگے میں آج سننی ہو کر برسر ممبر کہہ رہا ہوں خدا کی عزت کی قسم جب تک سیدہ طیبہ طاہرہ کے نا کر زندہ ہے تمہاری زمان کہہ جنے گے خارجی اور ناسبی زین اہل سنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے اہل سنت افراد و تفرید سے پاک ہے نہ رابزی زین کو اہل سنت میں ہم گسنے دیں گے نہ اس کی اجازت دیں گے جب تک علی کے در کے نوکر زندہ ہیں اب آپ نے بیٹھ کے سننا ہے بڑے غور سے سننا ہے یہ تقریر آج کی کوئی روایت کی روایتی تقریر نہیں ہے میں کچھ دلائل دینا چاہتا ہوں آج ضرورت پڑ گئی کہ کہا جا رہا ہے مودت اور محبت اہل بیت کوئی حیثیت نہیں رکھتے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن نے کہا اگر چار آیتوں میں سے ایک آیت کا مفہوم بھی تیرے دل میں اتر گیا نہ تو میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا میں نے کبھی اس کے لئے تقریر نہیں کی میرا رب جانتا ہے کس لیے تقریر کرتا ہوں متیار ملم کہیں سانگ سبب آج فتنہ کے زمانے میں سابہ کی شان کو بیان کرنا آج فتنہ کے زمانے میں اہل بیت اتھار کی شان کو بیان کرنا آشے کے رسول آشے کے اہل بیت حاجی محمد صدیق صاحب علی رحمہ کی روح آج رازی اور خود سے کہ ان کے بیٹے اپنی سٹیج پر سانے صدیق بھی سنانے جا رہے ہیں سانے 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 قرآن کی پہلی آیت بطور استدلال کے پیش کرنا چاہوں گا ہاتھ جوڑا آؤ میں نے کہا روایتی تقریر نہیں ہے لچھے دار تقریر نہیں ہے قرآن نے کہا جو دنیا میں نیکی کمائے گا میں سبق سنوں گا قرآن نے کہا جو دنیا میں نیکی کمائے گا نزد لہو فیہا حسنا ہم قیامت کے دن اس کا عجر بہا دیں گے حسنا نیکی کمائے گا ہم قیامت کے دن اس کا عجر اور سواب بڑھا دیں وہ کون سی نیکی ہے جس کا بطور خاص اللہ ذکر کر رہا ہے کہ نزد لہو فیہا حسنا کہ ہم اس کا عجر بہا دیں گے امام حاکم کی مستدرک اٹھا امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے قول کو نکل کیا امام حاکم میں اہل بیت اتحار سے بڑھ کر کون ہے جو مفسر قرآن ہو وہ خاندان نبوت کے چراغ جنہوں نے مصطفیٰ کے قرم میں بیٹھ کر قرآن امام حسن کا قول پیش کر رہا ہوں اسی آیت کے ماتحط لکھتے ہیں فرماتے ہیں آخر تک سبحان اللہ کی آواز آئے سبق تمہیں آج یاد کروانے کی کوشش کروں گا اس آیت میں نیکی سے کیا مراد ہے امام حسن مشتبہ نے فرمایا لوگو اقتراف الحسنت مبدتنا اہل البیئی یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ نیکی کرو گے تو آخرت میں سواب پڑھا دیں گے امام حسن نے فرما اس نیکی سے مراد ہم اہل بیت کی محبت امام کرتبی نے لکھا امام کرتبی نے لکھا اپنی تفسیر جامعے میں امام سیوتی نے لکھا اپنی تفسیر در منصور میں کہ اقتراف الحسن سے مراد میرے خال میں تم ٹھک گئے ہو ابھی تو میں نے پہلی آئر شروع کی ہے اقتراف الحسن سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے ارشاد فرمایا ناکل ہے امام شیوتی ناکل ہے امام کرتبی کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہم اس آیت میں حسنہ سے مراد اہل بیت کی محبت ہے امام کرتبی نے لکھا نزد لہو فیہ عسنا اللہ چاہے تو جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت عدبت ہو اس کو دس گناہ بھی بڑھا سکتا ہے یہ تو امام کرتبی نے لکھانا میں ان کے در کا غلام کچھ کہنا چاہتا ہوں نزد لہو فیہ حسنا یہاں اللہ نے مطلق چھوڑا اس کے عجر کو عجر کی حد کا تعیون بولی آپ اب فرمایا عجر کی سواب کی حد کا تعیون نہیں کیا کیوں جملہ میں بور رہا ہوں دل سے سبحان اللہ تم نے کہنا جملہ کیا ہے یعنی جس قدر اہل بیت کی محبت دل میں ہوگی اللہ جس قدر سواب کو پیاتا جائے گا شیخ ابو حفظ نے اپنی کتاب اللباب میں لکھا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے فرما اس سے پچھلی آیت پر کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ حسنا سے مراد مطلق نیکی ہے کوئی بھی نیکی فرما اس سے پچھلی آیت پر میرے خال میں آپ تھک گئے یعنی جس قدر یعنی جس قدر اللہ امکال یا رسول اللہ خلاف حق کیا یا حدید یا حدید یا حدید یا حدید سجد کے اکبر سجد کے اکبر ابو بکر ابو بکر حضرت شیخ ابو حفظ لکھتے ہیں اللہ باب میں فرما من یکترف حسنتن اس سے کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ کوئی نیکی مراد ہے فرما اس سے پچھلی آیت پڑھ بات سمجھ میں آ جائے گی اس سے پچھلی آیت ہے قُلَّا سَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَن اِلَّا الْمُوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا وَمَن یکترف حسنتن نَزِدْ لَهُ فِي آہُسْنَا اس آیت سے مراد یہ آیت پچھلی آیت کی تاقید یہ آیت پچھلی آیت کی کیا بن گئی تاقید آؤ دوسری آیت سنو دوسری آیت سنو میں بڑا آج خوبصورت مقتہ پیش کرنے والا ہوں آج بہت علمی اعتبار سے کروں گا جو اہلِ بیتِ اتحار پہ دشنام مازاللہ ان کے لیے تنخیص و تحقیر کے دروازوں کو کھولتے ہیں مطلق خطا کا لذ بولتے ہیں ہمارے کلیتیں پھٹ جاتے ہیں اللہ اکبر یہ آیت پچھلی آیت کی تاقید بن گئی آیتِ تطہیر اٹھاؤ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الْرِجْسَ اَحْلِ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا جس کو سمجھ میں آگیا نا تو اس کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے یہاں اِنَّمَا اِنَّمَا قَلْمِ حَسْر ہے جو اِذْحَابِ رِجْسَ میں اللہ کے ارادے میں حَسْر کو پیدا کر رہا اللہ کا ارادہ کیا ہے اہلِ بیت تم سے رجْس کو دور کر دے رجْس کیا ہے اٹھاؤ تفسیرِ تبری کو امامِ تبری نے لکھا اللہ چاہتا ہے ہر برائی کو تم سے دور کر دے ہر بے حیائی کو تم سے دور کر دے اور اٹھاؤ شیخ ابو زید کو وہ لکھتے ہیں اللہ اکبر اِنَّا رِجْسَحَاہُنَا الشَّيْطَان رِجْس کا معنی شیطان ہے اللہ نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے اہلِ بیتِ اتھار سے دور کر دیا اٹھاؤ تفسیرِ صالبی کو امامِ صالبی نے لکھا اِنَّا رِجْسَيَقَوْ عَلِ الْعِسْمِ آج پھر مطلق خطا کے نعرے لگاتا ہے خدا کی قسم میں لفظ بور رہا ہوں سب نے سبحان اللہ کہنا ہے اُس کو جواب دینا ہے ہم اہلِ سنت ہیں میرا ایمان ہے حضرتِ سیدہ فاطمہ تزارہ محفوظا عن خطا ہے تفسیرِ کشیری میں باہ بے کشیری نطحت کر دی اَرْرِسُ عَنِ النَّقَائِسِ وَلْعِيُوبِ مطلق خطا عیب ہے مطلق خطا نقص ہے خدا کی قسم اللہ نے اہلِ بیت کو ہر عیب سے بھی پاک کر دیا ہر نقص سے بھی پاک کر دیا امامِ نبوی نے لکھا قیلہ شک قیلہ العذاب قیلہ العیسم رزق کا مطلب ہے عذاب رزق کا مطلب ہے گناہ رزق کا مطلب ہے شک اللہ نے ان تمام اشیاں کو اہلِ بیتِ اتھار سے دور کر دیا وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرَ تَحَّرَهُمُ اللَّهُ عَنِ السُو وَخَسْهُمْ بِرَحْمَتٍ مِّن امامِ تَبْرِي نے تفسیرِ تَبْرِي کے اندر لکھا کہ اللہ رب العزت نے ہر برائی سہلِ بیتِ اتھار کو پاک کر دیا ان کو اپنی رحمت میں امامِ رازی نے تفسیرِ کبیر کے اندر لکھا وَيُتَاهِرَكُمْ اَيُزِيلُ عَنْكُمُ الظُّنُوبُ ہر قسم کے گناہ کو زائل کر دیا وَيُتَاهِرَكُمْ اَيُلْبِسُكُمْ خَلَى الْكَرَامَةِ اللہ نے کرامت کی خلات کو خلات سے اہلِ بیتِ اتھار کو ملبوس کر دیا عزت و عزمت عزت و عزمت اللہ رب العزت نے اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ لازم کر دی میں نے اگلے دن بھی سوال اٹھایا تھا آج بھی اٹھا رہا ہوں حضرت کی موجودگی کا فیدہ اٹھاتے ہوئے ازہابِ رجس تو ہو گیا اللہ نے فرمایا کہ اہلِ بیت اللہ چاہتا ہے تم سے رجس کو دور کر دے وہ تو ہو گیا وہ تو کیا ہو گیا ہو گیا وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِرَا کہ کیا مفاد ہے بھی ازہابِ رجس تو ہوگا تو پاک تو ہو جائیں گے پھر کیوں کہہ دیا وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِرَا میں کہتا ہوں چشتی صاحب چشتی صاحب چشتی صاحب میں فلم میں آئے آپ کہیں گے مولانا چشتی صاحب تو ایک ہے تین مرتبہ کیوں کہا میں نے کہا ایک ضرور ہے دو مرتبہ جو بعد میں کہے یہ پہلے کی تاقید بن گئی کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ نہیں آئے وہ آئے کلام کو موقع کر دیا اہل بیت میں کوئی اہل بیت میں کوئی اہل بیت میں کوئی شک بھی بوقی نہ رہے کہ اہل بیت میں کوئی نقص ہے خدا شک کو بھی مٹا دینا چاہتا ہے آو آگے سنو وَيُوْتَحِرَكُمْ تَتْحِرَا یہ پہلے جملے کی تاقید ہے حضرت نحو پہاتے پوچھو ان سے وَيُوْتَحِرَكُمْ تَتْحِرَا تَتْحِرَا یہ مفعول مطلق ہے مفعول مطلق تاقید کے لیے بھی آتا ہے خدا نے تاقید میں بھی تاقید کو پیدا کر دی تاقید در تاقید پیدا کر کے خدا اعلان کرنا چاہتے دشمنان اہل بیت ادھر سوچنا بھی مت جملہ میں بول رہا ہوں بول کے رہوں گا جملہ میں بول رہا ہوں دل کی آب آز ہے وہ جتنا کلام میں تاقید ہوگی اتنا منکرین کو عذاب میری بات نہیں سمجھے جتنا کلام میں تاقید ہوگی اتنا عزبتوں کی بلندی ہوگی جتنا کلام میں تاقید ہوگی اتنا منکرین کو عذاب ہوگا پتہ چل جائے گا قیام اہل بیت کی کیا شان ہے ان کا کیا مرتبہ ہے آئیے پیچھے کی طرف چلیے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسْنَةً یہ پہلی آیت کی تاقید اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ امام سالبی نے تفسیر سالبی کے اندر لکھا کم علماء سے آپ نے اس کی تفسیر سنی ہوگی آج تک تو سنتے آئے نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اس سے مراد قرآن ہے کوئی شک نہیں اس سے مراد قرآن ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں مرد پڑھو وَعْتَسُمُوا بِحَبْلِ اللَّهُ حضرتِ امامِ قُرْتُبِينَ امامِ سالبی نے بڑی خوبصورت تفسیر کو بیان کیا کہ اِنَّ حَبْلَ اللَّهِ وَالْقُرَانِ وَعِتْرَتُ رَسُولِ اللَّهِ وَحَلُبَیْتِهِ اللہ کی رسیش مراد قرآن بھی ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں امامِ سالبی کی مزار پر کرو رحمتوں کا نزول ہو آخر تک سبحان اللہ ستیج پر آخر تک مگر سنو وہ لکھتا ہے اللہ کی رسیش مراد قرآن بھی ہے اللہ کی رسیش مراد مصطفیٰ کی اولاد بھی ہے اہلِ بیتِ اطحار بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کی آباد سبحان اللہ سبحان اللہ امامِ سبحان اللہ سبحان اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ امام سالمی نے دلیل کے طور پر فرما وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ السَّقَلَيْنِ فرما اللہ کی رسیش مراد اہلِ بیت ہے اترتِ رسول ہے ذریتِ مصطفیٰ ہے فرما اس پر حدیثِ سقلین دلالت کر دی ہے رسول اللہ نے فرما اِنِّي تَارِكُمْ فِيقُمْ السَّقَلَيْنِ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ حَبْلُمْ مُمْدُودُمْ مِنَ السَّمَاءِ لَالْأَرْثِ ایک اللہ کی کتاب ہے وہ ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین کے درمیان لٹکیوں بھی ہیں وَيَدْرَتِ اَحْلُ بَيْتِ اور دوسرا میری اولاد ہیں اہلِ بیت ہیں ہاتھ جو لاؤں اس حدیث کا آخری جملہ بہت کم سنایا جاتا ہے مگر آج میں سناوں گے اس حدیث کا آخری جملہ آج کیلئے ہے رسول اللہ نے فرما فَنْزُرُو كَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيْهِمَا فرما غور سے سنو غور کرو میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کروگے میرے بعد کتاب اللہ سے کیا سلوک کروگے میرے بعد اہلِ بیتِ اتحار سے کیا سلوک کروگے اتنا تے رسول سے کیا سلوک کروگے کربلا میں کیا سلوک کروگے کہ ہر سال کربلا تو نہیں بناوگے کہ ہر دور میں نیا یزید تو پیدا نہیں ہوگا میرے بعد میرے اہلِ بیتِ سے کیا سلوک کروگے حضور نے سوال اٹھا امامِ مسلم کیسے مسلم اٹھا میں نے کہا ہمارے دل چر جاتے ہیں جب تم اہلِ بیتِ پہ حملہ کرتے ہوں اور جو بھی اہلِ بیتِ کی تعریف کرے اسے رافضی شیعہ بنا دیتے ہو فتوہ کی مشین ہے تمہارے پاس تم اپنے مشین ہوں کو اپنے گھر میں رکھو زندہ ہوں گے علی کا ذکر کریں گے قبر میں جائیں گے علی کا ذکر کریں گے حشر میں جائیں گے علی کا ذکر کریں گے کوئی بائی کلال علی کا ذکر کرنے سے نہیں روک سکتا اللہ اکبر کیا تماشا ہے کیا انگامہ ہے امامِ مسلم نے صحیح مسلم میں رسول اللہ نے فرما میرے اہلِ بیت سے کیا سلوک رکھو گئے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کربلا میں واقعات نہیں ہوئے بھئی وہ کیسے ہوا انہوں نے کہا امامِ حسین کو لے کے جا رہا تھا جنہوں نے دعوت دی تھی کوفیوں نے انہوں نے امامِ حسین کو شہید کر دیا نہ یزید کا دخل ہے نہ ابنِ زیاد کا دخل ہے یہ کس سوچ کی ترجمانی تم کرنے جا رہے ہو کربلا سے مجھے تو آواز آتی ہے شاید تمہیں نہیں آتی اوہ اشد و قصوہ تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے وہ بھول گئے سیدہِ قینات کی لختِ جگر سیدہ زینب صلی اللہ علیہ جب کربلا کے میدان میں یارہ محرم الحرام کو کھڑے ہو کر رسول اللہ کے مدینہ طیبہ کی طرف مو کر کے کہہ رہی تھی میرے نانا جان آپ پر کدسیوں کا سلام آپ پر اللہ کی سلام آئیے ایک مرتبہ حسین کو دیکھئے کربلا میں جس کے گلے کو سوم کر کہتے تھے مجھے حسین سے جنت کی خصوات اللہ اکبر میں بیان کروں تو دل پھٹ جائیں گے حضور نے فرما صحیح مسلم کی امام مسلم کی صحیح مسلم مطا اللہ اکبر یا رسول اللہ امام مسلم کی مسلم کا رسول اللہ نے فرما اذکرکم اللہ حفی اہل بیتی اذکرکم اللہ حفی اہل بیتی اذکرکم اللہ حفی تین مرتبہ حضور نے فرمایا میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کیا حسین کو بھول جاؤگے کیا ان کی قربانی کو بھول جاؤگے سجاد امام زین الابدین علیہ السلام کیا ان کی قربانیوں کو بھول جاؤگے مولا علی کی قربانی کو بھول جاؤگے خدا کی قسم اتنا مقام مولا علی کا اگر جگر تمہارا اس بات کی اجازت دیتا ہے تو میں سنا دیتا ہوں شہادت سے ایک رات پہلے مولا مولا کہنات حضرت علی المرتضی حضرت امی کلسوم کے گھر گئے جو ان کی لادلی بیٹی تھی اور تاریخ کو اٹھا کر دیکھی ہر دوسرے دن حضرت امی کلسوم کے گھر مولا علی جاتے تھے اور وہ ان کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بناتی تھی اس کو مولا علی نوش کرتے تھے شہادت سے ایک رات قبل انہوں نے دودھ کا پیالہ بنایا مولا علی کے سامنے رکھا آپ نے فرمائے سے اٹھا لو بعد میں کام دے گا اٹھا لو بعد میں کام دے گا فجر کی نماز ہے دو روایتیں ملتے ہیں کہ جب مولا علیہ سلات سلات کہہ رہے تھے امام حسن پیچھے آ رہے تھے تو ظالم نے ان پہ حملہ کیا ایک روایت میں آتا ہے مسجد میں حملہ کیا امام حسن پہنچے مولا علی نے فرمایا کہ جو میرا قاتل ہے نا اس کا خاص خیال رکھنا میں نے کہا جگر تمہارا اجازت دے تو جملہ بول رہا ہوں مولا اے کہنات حضرت علی المرتضی نے امام حسن کو وسیعت کی کہ ام کلسوم کے گھر جانا اس نے دوست کا پیالہ میرے لئے رکھا ہے وہ اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے میرے قاتل کو پلا دینا ہے کوئی ظرف جیسا امام حاکم نے مستدرک میں سلی سے پاک کو نکل کی رسول اللہ نے فرما من یرود ان یحیی حیاتی ویموت موتی ویسکن جنت الخلد اللتی وعدنی ربی فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَا بِي تَعْلِبْ فَإِنَّهُ لَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ حُدَى وَلَنْ يُدْخِلَكُمْ فِي دَلَالَ حضور نے فرما سن لو ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے تو میں حدیث سنانا چاہتا ہوں سرکار نے فرمایا امام حاکم نے سید سند حدیث پاک ہے مستدرک میں اس حدیث پاک کو نکل کیا کہ رسول اللہ نے فرما جو مجھ جیسی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے یعنی میری سنتوں پر عمل کر کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے ایسی وصال چاہتا ہے جیسا میرا وصال ہوا وہ جنت چاہتا ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا میری سنت کے مطابق زندگی چاہتا ہے جیسے میرے وصال ہوا ویسا وصال چاہتا ہے وہ جنت چاہتا ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کیا کرے فرما علی کو اپنا والی بنا لیں فَإِنَّهُ لَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ هُدَا فرمایا علی کی شان یہ ہے جو علی کی محبت کو سینے میں رکھتا ہے علی خود تم اب بھی سبحان اللہ نہ کہو کب کہو گے رسول اللہ نے فرما حدیث کا مفہوم ہے جو علی کی محبت کو سینے میں رکھا ہے فرما علی خود اسے ہدایت سے نکل دے نہیں دے گا گمراہیت میں دا اللہ اکبر میرے آج جتنا میرا دل چاہے گا اتنی تقریر کروں گا انشاءاللہ میرے کریمہ کا نرشاد فرما یا رسول اللہ